نئی حکومت کے سو دن شہر لاہور کے لیے کوئی انفرادی پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا کسی پروجیکٹ کا آغاز تو دور کسی منصوبے کی فیزیبلیٹی رپورٹ تک نہ بنی سابق حکومت کے جاری منصوبے بھی تکمیل کو نہ پہنچے شیخ زین سے مزید بات کرتے ہیں زین یہ کون کون سے منصوبے ادھورے رہ گئے ہیں جب وزیراعظم عمران خان نے حالف اٹھانے کے بعد سو دن کا پلان دیا تھا کہ سو دن میں تبدیلی نظر آئے گی مگر اگر ان سو دنوں کی جو مکمل صورتحال ہے وہ اس کی تبدیلی ال ڈی اے میں دیکھی جائے تو ال ڈی اے میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آ سکی اور ال ڈی اے ان سو دنوں میں انفرادی طور پر شہر کے لیے کوئی پروجیکٹ بھی شروع نہ کر سکا اور اس سلسلے میں لاہور کی ترقی کے لیے ایک منصوبے کی فیزیبلیٹی رپورٹ بھی تیار نہیں کی جاتا کی اس کے علاوہ یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ سابق حکومت کے جاری کردہ منصوبہ جات کو مکمل کر لیا جائے گا مگر شہر لاہور میں درجنوں جو زیر تعمیر پروجیکٹس ہیں ان میں سے ایک منصوبہ وہ بھی مکمل نہیں ہوتا کا مجموعی طور پر تمام اداروں نے مل کر صرف شہر لاہور کے لیے ایک پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا ہے جس کے اوپر تعمیرات جاری ہے وہ شلٹر ہوم کا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ سٹوکت خانم فلائی اوور کو عام عوام کے لیے کھول دیا گیا مگر افتتاح کے بغیر ہی یہ ادھورا جو فلائی اوور ہے اس کو کھولا گیا ہے جبکہ اس کا بھی جو دیگر تعمیراتی کام ہے وہ ہونا باقی ہے اس وقت جو شہر میں منصوبہ جات زیر تعمیر ہے ان میں ارینہ سینٹر جوہر ٹاؤن ہے کیابانے تو اسی منصوبہ ہے سگنل پری کوریڈور ہے اس کے علاوہ ملتان روڈ کی تعمیر و مرمت اور بہالی کا منصوبہ ہے بہا شکریہ شیخ زینب الابدین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے